پروفیسر مانو جا شکریہ وائس چیئرمن صاحب کوئی بھاشن کی شکل میں نہیں ہے ایک شوک سنتکت گنتنتر کے ایک ادنا ناغریک سمجھئے یا ایک جن پرتیدی سمجھئے اس کی اور سے کچھ باتیں کہیں جا رہی ہیں اور سب سے پہلے مافی نامہ ان تمام لوگوں کو جن کی موت کو بھی ہم ایک نالیج نہیں کر رہے ہیں جو ہم جان ہی نہیں ہے کہ وہ مارے گا تو یہ مافی نامہ سر صرف میرا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں میں نے چھ آرٹکل لکھے سنسط چل نہیں رہی تھی کہاں اپنی شکایت لے جاتے کس سے کہتے مجھے بھاجپا کے مطروں نے کئی ساتھیوں نے کال کیا بدھائی دی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بھاروسہ اس صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاشے گنگدہ میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ سب دوسری چیز میں نے کئی کل سیکریٹی جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی بانکی جگہ ہوئی کسی دو ستر کے بیچ میں سب پچاس لوگوں کی عبیچوری آج تک کبھی نہیں ہوئی سنسطی ایتحاص میں راجب ساتب کی عمرت ہی جانے کی اس دنیا سے رہونات مہاپاترہ جب ملتے تھے گلے لگاتے تھے بولتے تھے جہ جگہ نات اچانک ربو نہیں ہے یہ پیرہ ویکتیگت ہے آکڑا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا آکڑا تمہارا آکڑا اپنی پیرہ میں آکڑا دھونڈیے ایک ویکتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو نہ کویا ہو سر پیرہ کہہ سکتا ہوں اکسیجن کے لئے لوگ سون کرتے تھے ہمارے جنہی کر پاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سانسا بھی آکسیجن پیچھا دے گا سو پھون میں پورے دین میں شام کو بیٹھ کے دیکھتے تھے سکسیس ریٹ دو سکسیس ریٹ تین ہم کو کونسا آکڑا کوئی بتائے گا صاحب ہم کو نہیں کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستاویج چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا میں آپ کی بات نہیں کر رہا صاحب آپ کہے گا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کالیکٹیف فیلئر ہے سہتالیس سے لے کے اب تک ساری زندہ رہنگا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسپطال اور آکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنڈ سے نہیں آتا ہوں سباہ سے لوگوں کو دیکھتا تھا آکسیجن آکسیجن میں تو دبائیوں کے نام تک شروع میں سر پرننسییشن چیک کیے کہ کیسے اچارن کروں گا یہ حالت ہے اور تب ہم آقلوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھینکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت بہت بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج سر ایک منٹ میں نے کسی میں کسی دل کی اور سے آج نہیں بول رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سنگی آج شکیت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابن کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں خرید رہا ہے نا سر تو آڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں مفت مفت بیکشن مفت علاج مفت راشن نہیں صاحب کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیٹمنٹ ہے اس کو آپ دینائیگریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگرہ ہے میرا سر میں اس سے پہلے کی کچھ اور باتیں کہوں میرے پاس صحیح وقت ہے سر اس کورونا کو میں بھی مانتا ہوں میرے قرب کے باتہ کچھ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے سر بہت بڑی بڑی باتیں نئے نے ایک قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کادھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنچ نہیں سیدھے طور پر سواست کادھکار کانسٹیچوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتے ہیں رائٹ ٹو ورک اس پر کان کریے پاپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب ڈیموگرافی کو ڈیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس سدن اور اس سدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ورک پر اس لیشن لائیے تاکہ کوئی آپدہ آئے ابھی تو ہمارے لیڈر آف ہاؤس نہیں ہیں نئے نئے بنے ہیں اسے میں کہتا جب وہ ریل منتری تھے ہاسپٹیلی سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا اسی کورونا کال میں میں نے لگاتا آواز اٹھائی کوئی سننے والا نہیں ہے سر کوئی نہیں سن رہا اگر آپ سانسٹ کی نہیں سن رہے ہیں تو جو چھوٹے آدنا سمویدہ والے نوکڑی سے نکالے گئے اس کی کون سنے گا سر ایک اور حدفو چیز ہوئی سی کورونا کے دوران ماننی ایک سبھاپتی مہد ہے جب ہہکار مچا ہوا تھا ہسپٹیل کے لیے آئی سیو بیڈز کے لیے دوائیوں کے لیے یہ ہہکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفون چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس ہہکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجے سرکاریں بھی ندارت وہ ڈیر مہینہ کیسے بھیتایا ہے اس ملک نے ہمارے سادن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بھیتایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے سرک دراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وہ سہی تس سال کا ہسپٹل کا بیٹ جب تک میں نے آرنج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تو میں اس لیے بار بار اس کو کیے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وقتیگت پیلہ کو دھونڈی ہے تب ہم اس کا نیدان دھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بہت کال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سر بس ایک منٹ اور لوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا سر ایک خط میں نے مرتات ماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بیبسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے سلاح دی تھی سر سرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیلنے کی سسٹم فیل کر گیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے ویٹی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندچنہ ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کی سرکاریں فیل گئے سسٹم کا نام اسے مر دیجئے کیونکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں اور آپ کو سر بس آخری ٹپنی کرنے دیجئے سر بس دس سیکنڈ لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آ رہا ہے جو عام دلوں میں ہوا کرتا ہے میں صرف اتما آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے دے کس سے شکایت کریں گا آہا تو ہوں جگانا چاہتا ہوں سوئن کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈگنیٹی چاہیے موت میں اس سے بڑی ڈگنیٹی چاہیے ہم نے انڈگنیفائیڈ ڈیچ کو ویٹنس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ ماف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استحار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تھینکیو سر اتحاس کو تھینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جہن سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچاؤ میں انہی لاکھوں لوگوں کی ڈیڈ باڈی کے بیہا پہ آپ سے معافی مانتا ہوں جہن